لوگ آ جائے تو کیا کیا ہم نہیں کر سکتے یہ عورت کیا کام نہیں کر سکتی وہ دیکھ لیں تو معاملہ ختم ہو جائے اسحل کا تو میں نے تحریکہ لے چکا ہوں تو تفصیلات آ چکی ہے تو وہ آپ چھوڑ دیں گے حیضر نفاس اگر آ جائے تو عورت کیا نہیں کریں اتنا دیکھ لیں تو کیا کر سکتی آپ سب سمجھ جائیے مطلب میں کیا نہیں کر سکتی اور اگر دوں گا تو باقی سب کر سکتی آپ سمجھ جائیے تو حیضر نفاس کے آگے ہمیں وہ عامال جو منع ہے ممنوع ہے وہ کیا کیا ہے پہلی چیز حیض اور نفاس والی عورت جو ہے اپنے شہر سے ہم بستری نہیں کریں گی پہلا ٹیبو پہلی معنیت اس پہ یادی ہے کہ حیض اور نفاس والی عورت اپنے شہر سے مجامعیت ہم بستری نہیں کریں گی سو سکتی ہے لیٹ سکتی ہے بوسو کنار کر سکتی ہے وہ الگ بات ہے ہم بستری نہیں کر سکتی جس کو دخول ولنگر بھی زبان میں وہ اس کے شرمگاہ میں داخل نہیں ہو سکتا یہ منع ہے یہ پہلی چیز ہے جو حیض اور نفاس والی عورت نہیں کریں گی اپنے شہر سے ہم بستری وہ نہیں کر سکتی یاد رکھی اب یہاں بھی افراد و تفرید کی لوگ شکار ہوتے ہیں یا لاعلمی کے شکار ہوتے ہیں کبھی تو بیچار ہیں جبکہ شریعت نے اس چیز کو واضح کیا اور سورہ بقرہ کی آیت میں دو سو باویس کی الفاظ یہ ہے وَلَا تَقْرَبُهُنَّ حَتَّى يَتْحُرْنَا کہ ان کے خریب میں جاؤ جب تک ہی وہ پاک نہ ہو جائے غسل نہ لے لے ٹھیک ہے اور اس معاملے میں شریعت نے بہت سخت اصول بھی لاغو کی یاد رکھی اور آپ سلام فرمایا کہ جو شخص کاہین کے پاس جائے جو شخص اپنے بیوی سے پیچھے کی طرف سے داخل ہو مطلب شرمگاہ میں نہیں اس جگہ میں جہاں ممانیت ہے یاد رکھی پیخانی والی جگہ میں اور جو شخص اپنے بیوی سے حیث کی حالت میں ہم بستری کرے اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد پر نازل ہو جو دبور سے داخل ہو جو حیث و نفاظ کی حالت میں داخل ہو اور جو کاہین کے پاس جائے اس نے اس چیز کا انکار کیا جو مجھ پر نازل ہو مطلب اس نے اسلام کا انکار کیا دیکھیں کتنے سخت بات لیکن اس کے باوجود بھی لاعلمی کا یہ حال ہے کہ لوگ حیث کی حالت میں اپنے بیویوں سے داخل ہوتے ہیں جبکہ یہ سب سے پہلی ممانیت ہے اندر کی یہ حرام ہے اور اس کا کفارہ کیا ہے پتایا آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص ہے اور کہا کہ میں نے حیث کی حالت میں نہیں اس کے پاک ہونے سے پہلے اس سے ہم بستری کی حیث ختم ہوا اور وہ پاک نہیں ہوئی تھی ہم بستری کی تو کہا تو نصف دینار صدقہ کر نصف دینار ایک دینار چار گرام سونے کا ہوتا تھا تو نصف دینار آج کے لیے آج سے چھ ہزار روپے صدقہ کرنا پڑے ہیں بڑی رقم ہے نا آج بھی بڑی تھی جب بھی بڑی تھی چونکہ بارہ دینار ہم کا ایک دینار بنتا تھا بارہ چاندی کے سکھوں کا ایک سونے کا سکھا یہ بھی چار گرام کی ہوتے تھے وہ بھی چار گرام کی ہوتے تھے اس کے باوجود دیکھیں کیا حصول لگا ہے نصف دینار تو آج کے لیے آج سے دو گرام گول اور اگر کوئی حیث کی حالت میں داخل ہو تو ایک دینار چار گرام گول بارہ ہزار روپے صدقہ کرنا پڑے ہیں یا تو چار گرام کیجئے یا بارہ ہزار روپے سمجھ رہے ہیں آپ کتنا بڑا جرم ہے صدقہ کتنا بڑا ہے انتظر لگا لیجیسے دو گرامس اور فور گرامس آف گول بہت مہنگی چیز ہوتی تو زمانے میں بھی اور آج کے دور میں بھی ٹھیک ہے سمجھ رہے ہیں اتنا بڑا صدقہ لگایا ہے مطلب یہ معمولی چیز نہیں ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے چیز حیث والنفاظ کے علاق میں یہ چیز منع ہے یادرگی منع ہے اب بہرحال بات آگئی تو بس ایک بات رکھتے واقعی چلتا ہوں ایک مرتبہ ایک صحاب سے جن کو عالم مانا جاتا تھا بہرحال میں نہیں مانتا ہوں ان کو عالم بہرحال مانا جاتا تھا اس لیے کہ حدیث میں الفاظ ہے کہ علمہ انبیاءوں کے وارث ہے ظاہر سی بات ہے وہی علم انبیاء کا وارث ہوں گا جو نوی علم دیتا ہو اپنا علم دینے والا توڑی وارث ہوں گا ٹھیک تو بہرحال وہ دعویٰ تو کرتے تھے علم ہونے کا میں اس لحاظ سے بڑا ہوں جو انہوں نے بات کی تھی اتنی گھٹیا تھی کہ مجھے بہت شرم آتی اور آج تک میں سوچ گئے حالانکہ میں بہت پرانی بات کر رہا جب مجھے عقل نہیں تھی لیکن اتنا تو شعور تھا کہ یہ جیسا غلط ہے تو ان سے ایک شخص ہے اور کہا کہ مفتی صاحب میں ایسا مسئلہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کبھی کوئی اپنے بیوی سے پیچھے سے داخل ہوں مطلب دبور کے حصے سے پیچھے سے شرمگاہ میں داخل ہونا حلال ہے یاد رکھی لیکن پیچھے سے دبور کی جگہ پیخانے کی جگہ داخل ہونا حرام ہے تو کیا میں کبھی کوئی کرلوں تو انہوں نے کہا ہاں دیکھئے یہ غلط تو ہے لیکن اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ کوئی دوسرا غلط عمل کر لیں گے تو یہ کر لو سبحان اللہ اجازت دے دی دے دی اجازت اٹھا کی حالانکہ میں جب میں مشکل باروی میں ہوں گا لیکن مجھے عقل کے خلاف بات لگی اس لئے کہ سائنٹیفیکل ہی وہاں داخل ہونے کی بہت سارے نقصانات ہیں مانو آپ کو سائنسیتے بار سے بہت سارے نقصانات ہیں اور بالخصص عورت کو نہیں مرد کو بہت ساری بیماری مبتلا ہو جاتا ہے مرد کیونکہ وہ جگہ ہے ہی نہیں اس لائق ٹھیک تو بھر انہیں کہا وہ دل بلتا ہے تم گھر ڈر ہو تم غلط کام کرو تو بھر کر لوں انتازہ لگائی یہاں حدیث کے الفاظ ہے جو شخص کہاں ان کے پاس جائے پیچھے سے اپنے بیمے داخل ہو اور حیض و نفاس والی عورت سے حمستری کرے اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد تناظر بھی مطلب اسلام کا انکار کر رہا ہے اور یہ کرے کبھی کبھر ہو لے تو کر لو تو ہو سکتا بیشارہ علم حاصل نہیں کیا ہوں گا یا پڑھانی ہوں گا میں ان کی برائی نہیں کر رہا ہوں لیکن میں بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے علم کا کیا معاملہ ہے جبکہ بڑے بڑے علخواب ان کے نام کے ساتھ لگے ہیں اگر ان کے نام کے ساتھ اتنے علخواب ہے تو ان کو چاہیے کہ اس کیلیبر کا انسان بنے ہو ایک بار ایک مفتی صاحب تھے انہوں نے مجھ سے ایک بار بحث کر لی راستے پر بحث کر لی میں نے ان کو جواب نہیں دیا خاموش رہا اس کے بعد دیکھ ان کے ساتھ دوسرے تھے وہ علم تھے لیکن وہ ان کو آخی میں علم تھا اچھے علم تھے حالکہ مفتی ہوتے تھے لیکن سادھے علم تھے تو مجھے دھککہ دے کہا فیض بھی کہاں جا رہے ہیں ان کی چکر میں چاہیے بھی نہیں چلو بھلے یہ کتاب وہ کتاب یہ حدیث وہ حدیث تو وہ بہت دھڑ رہے ہیں وہ بھی بات کر رہے لیکن میں پیچھے باتا تھا کون کون سے کتابوں کے حوالے دیتے ہیں وہ جو ناشتے دے کر وہ صحیح ستہ صحیح ستہ بولتے ہیں تو وہاں صحیح ستہ رہتا بولے کون کون سے کتابوں میں یقین جانی وہ مفتی تھے اور ان کے الفاظ دھو رہاں جو انہوں نے کہا تو کہاں اس میں رہتی بولے کتاب بولے کون کون سے رہتی بولے انہوں نے مجھے پہلے کہاں گیا اس کو دیکھ ایسا کھشتا ہے اس کا علم دیکھ لو جو ابو ڈاٹرہ نا ایسی لو اس کو ہاں اس کو خالی اس کا علم دیکھو چونکہ وہ آپس میں جانتے تھے اس کی کیا علمی لیول ہے اس کا نولیج کا لیول کیا ہے بولے کون کون سے کتابی آتی ہے ہم اس میں بولے بخاری مسلم دو کتابی آتی بولے اور ابود آتی بولے اچھا اور تین کیا ہے بولے آتی بولے اور تین کتاب حدیث کے تمہیں کیا کرنا ہے بولے امان بولے اپنے کو معلوم کرنا ہے بولے کون کونسی ہے بولے ایک رہتی بولے تیری میزی بولے مجھے اور کون سی دو دو رہتے یار بولے اپنے تو کیا کرنا ہے بولے وہاں حلی دیز کا ہے وہ جانے ان کی کتابیں اپنے کیا کرنے کا بہت تو ان کو صحیح ستہ جو میں نے بسے وہ کتوب ستہ بولنا چاہیے وہ پورے صحیح نہیں ہے صحیح ہیں صرف دو ہے باقی چار میں بھی اب ضعیف اور صحیح آتی ہے لیکن ایک زمانے تک لوگ اس کو صحیح کہتے تھے مشہور معروف کتابیں تو ان کو نسائی اور ابن ماجہ جنام یاد نہیں تھا اندازہ لگائی لیول آف نولیج تو ہم کسی کی برائیں نہیں کرے لیکن اتنے بڑے الخاب آپ کے نام کے ساتھ ہے اٹلیس اس کیلیور پر آپ نے اترنا چاہیے ہم یہ بھی نہیں کرے کہ حدیث کے نام نہیں معلوم ہے تو کوئی آدمی مفتی نہیں بن سکتا لیکن وہ حدیث تو ہے جس سے سنت ہم تک آتی ہے اگر وہی نہیں معلوم تو بھی وہ کیسا مفتی بنیں گا بات یہ ہے مسئلہ یہ ہے سمجھ رہا ہے آپ بات کو آپ کو آگے بولیں گے ہمیں بخاری کا پیدہ ہوتا ہے آپ بتاؤ کہ تم بخاری کو کیسا مانتے ہیں تو وہ ریلیونٹ کوششن نہیں ہے وہ ریلیونٹ کوششن نہیں ہے لیکن یہ ریلیونٹ ہے کہ آپ مفتی ہے اور صحیح ستہ جو آپ کے نزدیک پورا صحیح ہے اس کا آپ کو علمی نام تو آپ کیسے فتوے دیتے ہوں گے کیونکہ اس نے ضرورت پڑھتی نہیں ہوں کتابوں کی نہ بخاری نہ مسلم کو لینا ہے نہ ابودعوت نہ کسی کتاب کو تو بہرحال علم بہت ضروری ہے تو حیض اور نفاظ والی عورت ہم بستری نہیں کریں گی کرے تو کفارہ حیض والی عورت کا یہ ہے کہ آدھا دینار نصف اور ایک دینار دیکھیں چلی آگے نماز اور روزہ نہیں رکھیں گی دوسرا ممنوع کام دوسرا کام جو نہیں کریں گی نماز اور روزہ نہیں رکھیں گی البتہ روزے کی خضہ ہے نماز کی خضہ نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ نے فرمایا صحیح بخاری کی روایت ہے کیا ایسا نہیں کہ جب عورت حیض والی ہوتی ہے تو وہ نماز پڑھتی ہے اور روزہ رکھتی ہے عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ہمیں جب حیض نفاظ آ جاتا تو ہم روزوں کی خضہ رکھتی اور نماز کی خضہ نہیں کرتی حیض والی نفاظ والی عورتوں کو روزہ اور نماز دونوں منع ہیں لیکن روزوں کی خضہ بعد میں رکھنا پڑھیں گا نماز کی خضہ نہیں جیسا نفاظ کتنے بھی دن ہو سکتا ہے بہرحال میں آگے انشاءاللہ کچھ باتیں نفاظ کے تعلقوں سے مختصر اور رکھوں گا غلط فہمیوں کا ایزالہ کرتے ہیں تو یہ چالیس معاف کرنا یہ نماز نہیں پڑھیں گی اور روزہ رکھیں گی روزہ بعد میں خضہ کریں گی یاد رکھیں یہ چیز کی دوسری منع ہے دیسی چیز جو منع ہے حیض یا نفاظ والی عورت کے لیے ہے کہ مسجد میں گزر سکتی ہے بیٹھیں گے لیے اگر راستہ ہے تو گزر جائیں گی جیسا کہ کئی انساریوں کی گھر کی راستے مسجد نبی میں کھلتے تھے کئی انساریوں کی راستے جو مسجد نبی کے اندر کھلتے تھے تو انہوں نے کمپلین کی کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسجد نبی میں راستے کھلتے ہمارے عورتیں اس حالت میں ہوتی ہے تو قرآن نے آیت اتاری کہ اگر راستے سے گزر جاؤ تو کوئی حرج نہیں تو گزر سکتی ہے جائیں گی نہیں بیٹھیں گی نہیں مسجد گزر سکتی سمجھ رہے بات کو مسجد میں گزر سکتی ہے بیٹھیں گی نہیں تیسی چیز جو بنا ہے چوتھی چیز قرآن کی خیرت نہیں کریں گی یاد رکھی تلاوت نہیں کریں گی لیکن کچھ ذکر و اذکار حفاظت کی دعائیں بچوں کے لئے دعائیں اگر معلومہ ہے بچوں کو سکاتی ہے تو تی دن چھوٹی نہیں لے سکتی تو وہ عربی پڑھاتی ہے وہ سب کریں گی اگر بچوں کا قرآن سنتی ہے تو دور سے سنیں گی ہاتھ نہیں لگائیں گی کریکشن کرنا ہے تو ایک سٹک ہاتھ میں رکھیں چھڑی ہاتھ میں رکھ کے کریکشن کریں گی ہوتا ہے نا مدر سے مہت سے عورتیں پڑھاتی ہیں گھر پہ بچے آتے ہیں ان کے تو قرآن کو ہاتھ نہیں لگائیں گی اس کی خیرت نہیں کریں گی لیکن بچے پڑھا رہے ہیں سن سکتی اس لئے کہ وہ خیرت نہیں کر رہی ہے بلکہ وہ بچوں کے لئے کر رہی ہے اور تی دن چھوٹی ہر مہینے سے کوئی دینے والا بھی نہیں ہے دور سے کریں گی کریکشنز ہو تو ہاتھ سے کروائیں گی اس سے سننے میں کوئی حج نہیں اس لئے کہ ماہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں ہے اس کی حالت میں تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مانڈی پر لٹکے قرآن کی خیرت کرتے اور میں سنتی تو سن سکتی ہے پڑھا نہیں سکتی لہٰذا آپ معلومہ ہے سنیے سٹک رکھے کریکشن کیجئے بچوں کا آپ یہ کر سکتے ہیں تو قرآن کی تلاوت نہیں کریں گی اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گی اسی طرح حیث کی حالت میں جو عورت کو طلاق نہیں دینی چاہیے ایسا کرنا حرام ہے لیکن بہرحال طلاق ہو سکتی ہے یہ کوئی عذر نہیں پیش کرتا تھا کوئی کہ میں ستانے کے لئے بیوی کو حیث کی حالت میں دے دوں گا لیکن نہیں دینا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ عبداللہ اپنے عمر نے طلاق دی اپنے بیوی کو حیث کی حالت میں تو کہا رجوع کر اور تہور جب پاک ہو تو جب اس کو طلاق دینا لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ تنگ کرنے کے لئے بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں ایک صاحب کا مجھے کال کچھ دن پہ لیا ہے کہا کہ میں اپنے بیوی کو تنگ کرنے کے لئے اگر اس پر غصہ آنا تو حیث کی حالت میں طلاق دیتا ہوں اس میں نہیں ہوتی نا یہ کوئی کھیل کرنے کی چیز ہے طلاق آپ کو اگر میں گندو آپ کی حفاظت کے لئے تو کیا آپ اس کو ایسی ہوا میں گولیاں مارتے رہیں گے کہ آج آدمی ہوئے تو میں ایک گولی مار دیتا ہوں مت یوز کیجئے آج پتا نہیں ہے آپ کو رونے اگر بول دی ہائیس میرا ختم ہو گیا تو لینے کے دینے پڑھ مطلب آپ جوک سمجھ رہے اس کو کہ ہائیس کی حالت میں میں دے دوں گا چونکہ انہوں نے کبھی پڑھ لیا تھا ہائیس کی حالت میں لیکن میں کہہ رہا ہوں نہیں دینا چاہیے یہ حرام ہے درست نہیں ہے لیکن اس کا ہرگیس مطلب یہ نہیں کی طلاق نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو بہرحال اس بات کو آپ کو سمجھ جاؤں گا آپ کو سمجھ جاؤں گا ٹھیک تو یہ کام وہ نہیں کریں گی یاد رکھی ٹھیک ہے تو میں سمجھتا ہوں بہت کم کام تھے جو ہائیس کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے ہے نا اس کے علاوہ کھانا بنا سکتی ہے ساتھ کھانا کھا سکتی ہے شہر کے ساتھ بیٹھ سکتی ہے اٹھ سکتی ہے ٹھیک ہے اسی طرح شہر کو عبادتوں کو اٹھا سکتی ہے سر میں آپ سلم کے امائی آئیشہ فرماتی ہے میں سر میں آپ کے مالش کرتے جبکہ ہائیس کی حالت میں ہوتی ہے سرد ہوتی ہے آپ کا کبھی گرمی میں سے آواتے ہائیس کی حالت میں ہوتی ہے تو پتا چلا ہائیس کا خون آنے سے عورت ناپاک نہیں ہوتی وہ خون کا نکلنا ناپاکی ہے عورت میں ناپاکی نہیں کہ اس کو گھر سے الگ کر دیں ٹھیک ہے بہرحال وہ سب کچھ کر سکتی ہے شہر کے ساتھ آج سکتی ہے اور یہ کوئی بتانے والی چیز نہیں ہے کسی کو ڈسپلی کرنے والی چیز نہیں ہے ٹھیک اب اسی طرح نفاس والی عورت کے لئے یاد رکھیں کیا کیا معاملہ ہوں گا کہ وہ نہ کرے تو بہرحال وہی ہے جو حیث والی عورت کے لئے ہوں گا وہی اس کے لئے معاملہ ہوں گا ٹھیک نفاس کے تعلق سے یاد رکھیں نفاس کے خون کی مدت تینی ہے جیسا حیث کے خون کی مدت تینی ہے تو لہذا جب بھی ختم ہو جائے اس کے بعد عورت پاک ہو اور نمازیں اپنے شروع کرتے یہ بہت اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی عورتیں مکمل چالیس دن تک انتظار کرتی چاہے خون کبھی بند ہو جائے چونکہ ان کے گھر کا طریقہ ہے کہ نفاس آئے تو چالیس دن حیث آئے تو سات دن نو دن جو جو ہر گھر کا ایک طریقہ ہوتا شریعت میں جب تک جاری رہے خون تب تک خون بند ہو گیا مصل کریں اور اپنے کام کا اجمع لگ جائے نمازیں امازیں سب شروع کرتے بات سمجھ رہے ہوں تو نفاس والی عورت کے لئے بھی یہی معاملہ ہے کہ جب بھی اس کا خون بند ہو جائے اس کے بعد سے وہ نمازیں شروع کر دیں گے پھر چاہے وہ پانچ دن ہو دس دن ہو بیس دن ہو یا نہ ہو وہ اسی بار ہوتا ہے کچھ عورتوں کو یہ نفاس کا خون نہیں آتا ہے اس کو بولتے ہیں پوسٹ نائٹل بلیڈنگ مطلب اولاد کے بعد یا پوسٹ پارٹم آف کرنا پوسٹ پارٹم بلیڈنگ کہ جو اولاد کی پیداش کے بعد جو خونت آیا ہوتا ہے تو یہ یاد رکھی کچھ کو آتا ہے کچھ کو نہیں آتا ہے لیکن بہرحال اس کی مدت نہیں ہے جو حدیث بتا جاتی ہے کہ آپ سمجھ پوچھا گیا کہ ہم کتنے دن رہے تو آپ نے کہا زیادہ زیادہ چالیس دن رہا اس کے اتپاک ہو جاؤ وہ ریواج ضعیف ہے دوسرے ایک ریواج جو آتی ہے صحیح لیکن وہ خوال صحابیہ کی ہم رسول اللہ کے زمانے میں جو ہے چالیس دن تک ٹھیری رہتی ہیں گمان کیا آئے سکتا کہ آپ سمجھ کو پتا چلا ہوں گا اور آپ نے شاید اجازت دی ہوں گی بہرحال لیکن کوئی اس کی صحیح وہ نہیں ہے اسے ایک بات یہ ہو سکتی ہے کہ چالیس دن میکسیمم پلیڈ ہو سکتا ہے لیکن یقیناً چالیس دن تک ٹھیرنا ضروری نہیں ہے جب پاک ہو جائیں تب وہ نہا لیں غسلیں اس کے بعد اپنے شاور سے ابستری بھی جائز اس تمام کام بہرحال جائز ہے ایک سوال بہرحال لوگ کرتے ہیں کہ حیض النفاس کی حالت میں عورت ہو اور بہت لمبا حیض النفاس سلطہ ہو اور حافظ قرآن ہو اور بھولنے کا بہت زیادہ ڈر ہو کیا کریں بہرحال یاد رکھیں بھولنے کا اگر ڈر ہو تو علماء نے کہا کہ صرف یاد رکھنے کے لیے اسے اتنا ہو کر لے چونکہ نفاس میں تو بہت زیادہ دن ہوتا اور ہم جانتے ہیں خورآن بہت جلی نکل جاتا ہے حسنان کے حدیث ہے کہ خورآن ایسے بھاگ جاتا ہے نکل جاتا ہے ذہنوں سے جیسا اوٹ نکل جاتا ہے اور یہ مثال اس لیے بھی آپ نے اس کو سمجھنا ضروری ہے اوٹ کی خصوصیت ہے جو لوگ جانتے ہوں گے یا اوٹ پالا ہوں گا یا عربوں سے تعلق رہا ہوں گا اوٹ کبھی پالتو نہیں ہوتا ہے معلوم آپ کو اوٹ کبھی پالتو نہیں ہوتا ہے آپ سو سال تک پالیئے اس کو سو سال بعد اس کی رسی چھوڑیئے کبھی لوٹ کر گھر پر واپس نہیں آئے گا اس کی خصوصیت ہے آپ نے کیا کہا خورآن کی مثال ایسی ہے جیسے اوٹ نکل جاتا ہے بہت جلی اپنے حافظوں کے ذہن سے چونکہ اوٹ کبھی پالتو نہیں ہوتا اس معنی میں چھوڑ جائے تو کبھی واپس مالک کے پاس نہیں آتا ہے اس کی خصوصیت بہت بے اوف اجانبار ہوتا ہے بھاگنے گیتے ہو اور سے چلا جائے تو کبھی نہیں آتا ہے آپ کا گھوڑا گا روز آرہ جار آپ چھوڑ بیدے تو آجاتا ہے بکری آجاتی ہے بہرگائی بھی آجاتی ہے مرغی بھی آجاتی ہے بلی آجاتی ہے چلا آئے گا چلا آئے گا تو کہا خورآن ایسی نہیں کر جاتا ہے ہر سی بات ہے ایک حائزہ یا ایک نفاس والی جس کا لمبہ چل رہا ہے اور خورآن بھولنے کے ڈر ہے بیچاری کو تو علمان اجازت دوسرا ایک سوال لوگ زیادہ تر کرتے ہیں اس لئے جواب دے رہا ہوں کیا حائزہ عورت ایسی کتابیں پڑھ سکتی ہے نفاس والی جس میں خورآنی آیتیں آتی ہو لیکن وہ خورآن نہ ہو بلکل پڑھ سکتی ہے کوئی بھی کتاب دین کی آیتیں تو آئیں گی وہ تلاوت میں نہیں ہے نا وہ علم کے لئے بلکل پڑھ سکتی ہے ورنہ ہماری عورتوں اگر معاملہ یہ ہوتا ہے نفاس آگئے تو بچ چالیس دن بلکل کافروں جیسی زندگی اسلام کا نام نہیں کوئی کلمہ نہیں کوئی دعا نہیں کتنہ ہی نہیں سمجھ رہے بات کو ایسا نہیں ہے تو اگر آپ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں تو آپ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں اس میں جو بہرحال کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح بہت سی عورتیں سوال کرتی ہیں کہ ہمارے شہر ہم کو کہتے ہیں کہ بھائی نیل پولیش لگاؤ ٹھیک تو کیا ہم ان کے لئے نیل پولیش لگا سکتے ہیں تو نیل پولیش تو نہیں لگا سکتے اس لئے کہ نیل پولیش میں کیا ہوتا ہے ناخن اوپر کورنگ آ جاتی اس سے وضع نہیں ہوتا لیکن ہاں حیز و نفاس کی حالت میں تو لگا لے اس لئے کہ آپ پر اب نماز نہیں ہے چونکہ لگانا حرام نہیں شریعت ہو اگر آپ اپنے شہر کے لئے لگا رہے ہیں تو یہ ایام میں اماز نہیں ہے لگا لیجئے حیز ختم ہونے ایک بات اس کے ریمونور آتا نکال لیجئے اس کو بہت سے لوگ چونکہ کرتے ہیں لوگ بہت مختلف جگہ سے کول آتی ہیں تو نکال لے پھر اتھر دن شہر کو خوش کرنا ہے تو وہ دن ہے وہ لہب کی خوش کرنے کے لئے اس کے علاوہ دو شریعت تندرست نیسی مہدی لگا سکتی ہے تو وہ ایام اس کے لئے چونکہ نماز کے نہیں ہے تو اب وضو نہیں ہے غسل نہیں ہے لہٰذا اگر وہ کچھ لگا لیں ناکونوں پر تو حرام نہیں ہے لیکن کافروں کے مشاہبیت میں نہ ہو دوسروں کو خوش کرنے نہ ہو اپنے شہر کے لئے اب اگر ایسی عورت باہر جا رہی ہے تو کس کس کو بولیں گے کہ ناکون پالش حرام ہے اب ایکسپلین نہیں کر سکتی تو پھر اس کے لئے لازم ہونا گھر سے باہر جا تو گلاؤس پین کے جائے چونکہ اپنے شہر کے لئے عام جگہ جائیں گے ہاتھ نکلاوا اس پہ لگاوا تو لوگ بولیں گے یہ کیا ہے اب کس کس کو بولیں گے میں یہ حال عطبیوں کی میرے پر حلال ہے بھی لگانا نہیں نا پھر باہر جائیں گے تو پھر گلاؤس پیننا پڑھیں گے چونکہ آپ دوسروں کو بتا نہیں سکتے آپ کے شہر کے لئے سمجھ رہے بات کو سمجھ رہے تو بہر ہے لوگ سوال کرتے ہیں اس لئے بہرحال میں نے ایک جواب دے دیا لیکن اس کا ہرگیز مطلب نہیں ہے کہ حرام کاریاں آپ ان دنوں میں کر سکتے یہ حلال چیز تھی لیکن چونکہ وضو میں وہ لگ رہا ہے تو وضو نہیں ہو رہا ہے وہ کلر حرام نہیں ہے لیکن وضو چکے نہیں ہو رہا اس وجہ سے وہ چیز حرام ہے لیکن اس کا ہرگیز یہ مطلب نہیں ہے یا ابروز بھی نکال سکتے وہ سب نہیں نہیں وہ نہیں میں صرف ایک ایسی عمل کی بات کر رہا ہوں جس کا تعلق کلرس ہے جو حرام نہیں ہے لیکن وضو چونکہ نہیں ہوتا اس لئے ممانیت ہے آپ چونکہ آپ کو وضو کرنا نہیں ہوتا اپلا غالیت بہرحال ٹھیک ہے تو بہرحال ہو سکتا ہے اسی طرح نفاس والی عورت صرف جیمہ کے علاوہ بہرحال تمام کام کر سکتی جیسا حیز والی کر سکتی ہے جو اور کے ساتھ سونا باقی سب تمام کام برحال یہ درست ہے اس تعلق سے کئی روایتیں یہ امہات کی بھی ہے اور دوسروں کی کہ وہ جو ہے سب کام کرتے اسی طرح حائزہ اور جو ہے ایک چیز رہے گیتی برحال حائزہ اور جو ہے وہ تواف بھی نہیں کر سکتی یادرگی لیکن حج میں اگر ہے تو تواف کو چھوڑ کر باقی سارے کام کر سکتی حیز عرفیں وہ رکنا ہے وہ سب کر سکتی لیکن صرف تواف نہیں کریں گی صرف تواف چھوڑ کر باقی عمال کر سکتی اس لئے کہ تواف کو وضو شرط ہے نماز کو وضو شرط اس لئے منع ہے اب آپ کہیں گے روزے کو تو وضو شرط نہیں پھر شریعت نے کیوں اس کو ماندھ لے دی اس لئے کہ خون نکلنے سے عورت کمزور ہو جاتی شریعت بڑی ہے حکیمانہ شریعت کہا کہ ویسے انسان خون جانے سے زیادہ کمزور ہو جاتا ہے لہٰذا کہا روزے رکھنے سے اور کمزور ہو سکتا ہے تو لہٰذا روزے مت رکھو کھاؤ پیو تاں درست رہو سمجھ رہے ہیں بات کو انسان کا خون تھوڑا بھی ضائع ہو تو انسان کمزور ہو جاتا ہے نا لہٰذا روزہ منع کیا تاکہ ہیلت ہو اور لا تعداد اللہ کی حکمتیں ہو سکتی وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے بہر ہے لیکن یہ سوال آسکتا ہے لوگوں کی ذہن میں کہ بھائے روزہ کیوں منع ہے روزے کے لئے تاں نہیں یاد رکھیں وہ اس کے فائدے کے لئے شریعت نے کیا کیونکہ اس کو کمزوری ہوتی ہے وہ ایک طرح بیماری جیسا ہو جاتا ہے لہرحال لیکن باقی تمام کام بہرحال وہ کر سکتی ہے تو یہ چند باتیں تھی ہو سکتا ہے